جو دو واقعات میں بائیس افراد کا جو کل تو ہم نے چودہ کیے تھے اب تو یہ بارہ بائیس ہو گئے تو بہت زیادہ خضرناک بات ہو گئی ہے تو اب اس میں تو چیف صاحب کو بہر خیال میں ایکشن میں آنا چاہیے اور یہ انٹیلیجنس کی بھی ناکامی ہے اور یہ خود ایف سی کی بھی ناکامی ہے کہ بھر کیسے ہمارے آدمی شہید ہو جاتے ہیں اس طرح سے آپ کو ہوشی نہیں ہے کہ آپ کا آگا کیا ہے آگا پیچھا کیا ہے کس طرح کہ آپ کمانڈر ہیں آپ اپنے آدمیوں کا سخیار نہیں کر سکتے کمانڈر کے دن مظہرین ہے کہ بھئی آپ ہمارے ہاں تو یہ رول ہے کہ ہمارا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے لیٹ کرتا ہے افسی ساری جگہ پھیلی ہوئی ہے ہمیں جانتے ہیں کہ بھئی آپ کے بہت نظام ہیں لیکن آپ کے بارے میں جو بدنامی ہے اس کا داگ تو دھو نا کوئی آدمی تو شریف آدمی آئے کوئی آدمی اماندار آئے جو آدمی دھوئے اور اپنے اس کو کھڑا کرے افسی کو اپنے پیروں پر جس طرح سے ایک زمانے میں یہاں پر جب آپریشن ہوا تھا نائنٹی ٹو کا اور نائنٹی ٹو کے بعد میں جو نائنٹی فائی کا آپریشن ہوا تھا اس نے پلیس کو کھڑا کر دیا تھا پھر بعد میں یہ ہوا کہ پرویز مشرف آئے تو تین سو پلیس والے مارے گئے تو وہ الگ بات ہے لیکن ظلم یہ ہے کہ اب سیکورٹی فورس کو جو ہے کب سے کم آپ نے اب اس کو یعنی یہ کیا چیزیں ہیں چھوٹ بھئی ہیں جو ہیں جو ان کو مارنا کتنا مشکل کام ہے ابھی فضائیہ کا آپ اسے کام لوگ جہاں جہاں یہ بیٹھے ہیں پاڑوں پر ان کو ٹھوک دو اب اس کے بعد باعث آدمی کے بعد کون سے گنجائش جاتی ہے آپ کے پاس ان کے اوپر رحم کھانے کی یعنی آپ کے پاس کیا تو آپ کے اندر گھسے ہوئے ہیں ان کے یاسوس یا پھر بھئی دیکھئے اب جو حکمت عملی کسی پہلے والے چیف نے مزہ کی تھی وہ حکمت عملی پہ جاؤ اور مارو ان کو سیدھا ان کو ٹھیک کرو صفائیہ ہونا چاہیے آج کے بعد سے کوئی اطلاع نہیں آنے چاہیے کہ صاحب آپ نے بات کی تھی جب تا یہ کمانڈرہ کام ہے کمانڈ کا کمپلیٹ کمانڈ کنٹرول کا فیلی ہو رہا ہے جس میں انٹریجرز کا فیلی ہو رہا ہے کمانڈ کنٹرول کا فیلی ہو رہا ہے سب کو سزاد دینے چاہیے چیف صاحب کو اور ان واقعہ سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ کچھ اپنی سٹریٹیجی بنائیں اچھی بھائی برانت نہیں بنائیں پیسے پہ کام چلتا سارے بدنامی جو ایف سی پہ یہ ہے کہ وہ اس مگلنگ کا کام کرتی چونکہ بورڈر لگتے ہیں بورڈر لگتے ہیں یہ اس کے وہاں اور بڑے بڑے ایسے ویسے عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں توبہ توبہ کہ ایک آدمی پچارہ گریب اپنے اپنا یعنی خود ایک آدمی نے جد نے لکھا ہے کہ وہ اپنا بچی کا ایک شادی کی تھی اس کا سامان لے کے آرہا تھا اور اس کا فیصلہ جد نے کر دیا کہ بھئی آپ کا نکاح ختم ہو گیا اور اس نے خلا لے لیا بچی نے کراچی کی بچی تھی اور وہ اس کا باپ لے کے آرہا تھا اس کو وہاں پہ پکڑ لیا جہاں پر ایف سی کا جو تھا اور اس کو سات سات سال دید میں رکھا جد جب وہاں گیا تو اس نے کہا کہ صاحب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو وہ چیز جسٹس کے پاس گیا جد کے ساتھ یہ کیس مجھے دے دیں میں اس کو پھر اس نے بچارے گری کو چھڑوایا گری تو اس طرح سے یہ لوگ ظلم کرتے ہیں جب پکڑنے بات ہیں تو ایسا کرتے ہیں اور نہیں پکڑنے بات ہیں تو اپنے بائیس کو میں باتے تھے نہیں نہیں یہ اعلی ہے وہ بھی رشوت لے کے اس آدمی کو پکڑا بچارے گریب کو جی بے گناہ پکڑا اس پر کہا کہ صاحب آپ کے پاس آپ کے پاس وہ اس میں چرس ہے غریب کا وہ تو سامان لارا تھا اپنے بچی کا جہاز دیا تھا وہ پھر یہ سب چیزیں تو ان کے لئے عام یہ ریکارڈ پر موجود ہے ریکارڈ پر جیسٹ کا ریکارڈ پر موجود ہے وہی کہہ رہا ہوں یہ سب طریقہ کار تو ان کا عام سہ ہے اور ایک فیلڈ پالیسی ہو ہی دیکھیں آپ مذاکرات